میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیرمن سب سے پہلی کہ آپ ستاسی رکھنی کابینہ کا حجم کام کرے دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائک کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے یہ جو ججز ہیں جرنیل ہیں بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں آپ ان کی مرات ختم کریں ساٹھ بلیٹ پروپ گاریاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں جو ججز اور جرنیل اور صرف بیوروکریٹس استعمال کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اشرافیہ کے اشرت شرط یہ ختم کرنا ہوگا جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقیلی کرے گا دیر لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مخت پٹرول استعمال کر رہی ہیں سرکاری گاڑیوں پر مرات پر ٹی اے ڈی اے پر ایک یونٹ پیچھنی ایک یونٹ گیس ایک لیٹر پٹرول کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے غریب آن کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو سب سے بڑی کرپشن اس وقت ایپ ڈی آر کے اندر ہو رہا ہے ایپ ڈی آر کرپشن کا گھر ہے ایش اشرت کا مرکز ہے ایپ ڈی آر کی اور ٹیکس گلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں میسٹر چیرمن غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں اس وقت یہ حکومت غریب آوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے لیکن اپنے ہر ام اے کو ایت ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہیں یہ سیاسی رشت ہے یہ آئندہ انتخابات کیلئے ہے یہ غریبوں کا پیسہ ہے اس کو غریبوں کی طرف ڈائی ورڈ کر دیا جائے جو نان کم بیٹ ڈی فینس بجڈ ہے اس کو کم از کم پچاس تیسے تک کم کر دیا جائے بیرون ملک سے پیسہ واپس لائے جائے ابھی ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے تیس میلین ڈالر دیئے وزیراعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا اس کے اوپر ٹویٹ کیا میں وزیراعظم صاحب سے پوچھتا ہوں ایک پاکستانی امریکہ میں اردوگان کو اور ترکی کو تیس میلین ڈالر دے رہے آپ کو کیوں نہیں دے رہا اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہیں میسٹر چیرمن آٹے کی قیمت تہاں تک پہنچ گئی گندن کی کوئی قلت نہیں ہے آٹا مافیا پیٹرول مافیا سریہ مافیا سیمنٹ مافیا چینی مافیا سب اس ملک کے اندر مسلط ہیں عوام کو نوٹ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے تو زخیران دوزم کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں اس کے بغیر یہ ملک طرف کی نہیں کرے